بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج جی کرتے ہیں اپنے بھی لوگ کا آغاز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پہ بھی بارش ہو جائے کیونکہ گرمی جو ہے نا وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگے کیونکہ جون جلائی آگست سپٹمبر یہاں پہ تو گرمی آگ کی طرح پرس رہی ہوتی ہے ابھی جون ختم ہو گئے جولائی چل رہا ہے لیکن گرمی کی شدت اتنی ہے کہ باہر نکلتے ہی انسان تڑپنے لگ جاتے ہیں پاکستان میں اس دفعہ گرمی بلکل نہیں ہے بہت اچھا موسم ہے روز بات ہوتی رہتی ہے گھر والوں سے وہ یہی بتاتے ہیں ایک دن بارش ہوتی ہے ایک دن دوب ہوتی ہے گرمی کا بلکل پتہ نہیں چلتا کیونکہ موسم بہت اچھا رہتا ہے اتنی گرمی میں باہر نکلنا تو کافی مشکل ہے لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ انسان باہر جائے تھوڑا گھومیں پھریں آؤٹنگ کریں اس سے بھی انسان نہ کافی فریش ہو جاتا ہے آج ہی پھر ہم گئے تھے کریک ہرور یہ ہمارے گر کے بہت قریب ہے آپ نے میری کافی ساری ویڈیو میں یہ جگہ دیکھی ہوگی کیونکہ شام کو جب بھی ہم فری ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تھوڑی واک پہ ہو جاتی ہے اور تھوڑا باہر نکل کے اچھا بھی فیل ہوتا ہے یہ جگہ تین چار سالوں سے ہمارے گر کے پاس بنی ہوئی تھی لیکن ہم میں بالکل آئیڈیا نہیں تھا اتنی قریب اتنی پیاری جگہ ہے لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے لیکن جب سے مجھے اس کی لوکیشن کا پتہ چلا ہے تقریباً پانچ منٹ کی یہ ڈرائیو ہے تو اب میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم فری ہوں تو ہم یہاں پہ آئیں اور بہت سارا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کریں کیونکہ اچھا لگتا ہے ویکنڈ پہ یہاں پہ رش ہوتا ہے لیکن ویکنڈ کے علاوہ بالکل بھی رش نہیں ہوتا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہوتا وہ بالکل فری ہوتا ہے یہ اس پورے ایریا میں آپ گھومتے رہیں آپ کو انٹرنیٹ فری ملے گا ہم کھانا کھا کے پھر یہی آ جاتے ہیں یہی پہ ووک بھی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں سے بات بھی ہو جاتی ہے اور سار سار محول کو بھی انجوئی کرتے رہتے ہیں ووک کرنے کے لئے تو بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کھانا پینے جاتے ہیں تو کافی سارے یہاں پہ کیفیٹ ایریا بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتر ریسٹورنٹ سب کچھ بناوا ہے آپ آرام سے یہاں پہ کھا سکتے ہیں سب سے بڑی بات کیف سی یہاں پہ موجود ہے آپ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوئی کریں بچوں کے لئے یہاں پہ پلے ایریا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور کافی ساری چیزیں یہاں پہ ہیں جس کو بچے دیکھ کے انجوئی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کشتیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں صرف دو درم اس کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ اس میں بیٹھیں اور خوب سارا انجوئی کریں ہے تو یہ کافی بڑا ایریا آپ اسے ٹائم میں آئیں کہ آپ پورا اس کا ایریا دیکھ لیں خیر میں تو زیادہ تر اسی ایریا میں ہوتی ہے مجھے یہی جگہ اچھی لگتی ہے یہاں پہ ٹائم گزارنے کے بعد آج مجھے جانا تھا جی آنٹی کی طرف کیونکہ انہوں نے سپیشل فرمائش کی تھی کہ آپ نے آنا اور مجھے پراتھے بنا کے دینے وہ پاکستانی پراتھوں کی اتنی زیادہ شوقین ہیں وہ کہتی ہیں میرا بس چلے تو میں آپ کو روز بلاؤں اور آپ سے روز پاکستانی پراتھا بنواؤں ان کو بہت پسند ہے سب سے پہلے یہ ان کا مین انٹرس آگیا یہ بھی آپ بہت ساری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں بڑا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مین انٹرس کو سجایا ہوئے اور اللہ تعالی کے نام کی پوری ایک بڑی سی فریم لگائی ہے پیرفیوم لگائے میں اور اس کے بعد ان کا گھر سٹارٹ ہوتا ہے عربیوں کے ہن صرف گھروں میں ہی نہیں بلکہ ان کے ہاں شادی پہ بھی جاؤنا تو سب سے پہلے آپ کا ویلکم پیرفیوم باڈی سپریئی یا بخور سے ہی ہوتا ہے اور کسی کو توفہ وغیرہ دینا ہو تو یہ بھی زیادہ تر پیرفیوم باڈی سپریئی دیتے ہیں یہ آگی جی میں ان کے کچن میں آج میں نے ان کے لئے بنانے تھے پراتھے انہوں نے کہا تھا جتنا آٹھا ہے سب کے ہی آپ نے بنا دینا خیر میں نے اتنا سا آٹھا لیا تھا اور اس کو پہلے بگو کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا آئل لگا کے پندرہ سے بیس منٹ آٹھا میں نے کور کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں جی میں نے اس کے پیڑے بنا دی تقریباً اس میں تیرہ پیڑے بنے تھے ان کے پاس وہ بیلن نہیں تھا روٹی بنانے کے لئے تو مجھے یہی پہ بنانا پڑا آپ نے میس کو اگنور کرنا ہے کیونکہ کافی میس بن جاتا ہے روٹی بناتے ہوئے تو خیر اس جگہ کو میں نے اچھے طریقے سے کلین کر دیا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جگہ کوئی گندی تھی ساہ سترا کر کے اس کے بعد میں نے روٹی بنانا سٹارٹ کی تھی اب ویڈیو میں خود ہی بنا رہی تھی تو سارے سٹیپس تو میں نہیں بتا سکتی تھی بس جیسے جیسے میں بنا کے رکھتی گی حساسات میں اس کے کلپ لیتی گی اب جی میں نے پیڑوں کے اندر آئل لگا کے رکھ دیا تھا اچھا یہ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز نہیں کرتے سوائے آلیب آئل کے یا پھر ناریل کا آئل جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں کھانا بنانا ہو یا پراتھا بنانا ہو صرف یہ آئل یوز کیا جاتا ہے آپ بھی ضرور یوز کر کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ کچھ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا بہت زبردست ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اکیلی کوئی سب کچھ کرنا تھا ساتھ ہی پیڑے بنا رہی تھی ساتھ ہی روٹی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کی ویڈیو بھی بناتی جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کوئی کلپ مجھ سے مس نہ ہو جائے تاکہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ ایک ویلوگ شیئر کر دوں گربی میں کھانا بنانا تو ویسے بھی کافی مشکل کام ہے جو کچن کا مین ڈور تھا اس کو میں نے بند کر دیا تھا تاکہ پراتھوں کا دھوان باہر نہ جائے اور یہاں پہ جو بلکونی تھی اس کو میں نے اس کا ڈور اوپن کر دیا تھا کیونکہ یہاں کچن سے بھی اس کے اندر جایا جا سکتا ہے تو یہ تو کافی دفعہ میں نے یہ بھی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بڑی خوبصورت تھی تو یہاں کی بھی آوار ٹھنٹی ٹھنٹی کچن میں آ رہی تھی تو اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پہ الحمدللہ میرے زیادہ تر پراتھے بن چکے تھے بس تھوڑے سے رہ گئے تھے ویسے ہی ہوتا ہے جب بھی میں پراتھے بنا رہی ہوتی ہو تو وہ ساسر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے لیکن آج پہلی دفعہ تھی کہ کسی نے کوئی پراتھا نہیں اٹھایا کیونکہ ہم نے سب نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا کوئی پراتھا اتنا پسند ہے وہ کہتی ہیں دن میں تین دفعہ بھی اگر آپ مجھے پراتھا دے دو دا میں شوک سے کھا لوں گی جب پراتھے بنانا سٹارٹ کیے تھے تو اس کے ساتھ بھی کھانے کا بھی آرڈر کر لیا تھا خیر ابھی ابھی عید گزریے تو گوش کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے آرڈر کرنے بھی ہے تو کوئی دال سبزی کڑی اس طرح کی چیز آپ آرڈر کیجئے گا گوش کا کوئی آئیٹم نہیں مگائیے گا اتنے دنوں سے گوش کھا کھا کے نہ بلکل بھی اب دل نہیں کر رہا اس طرح پھر ہم نے چار چیزیں آرڈر کر دی تھی اور اس کے ساتھ ان لوگیں نے چار سالات بھی بیئی دیئے تھے یہاں جی الحمدللہ ہم نے اپنے کھانا کھانا سٹارٹ کیا ایک کڑی تھی دال تھی اور دو ترکی مکس سبزی تھی بہت زبردست منیوی تھی اچھا یہ کھانا جو تھا وہ انڈین تھا فرس ٹائم میں نے ٹرائی کیا بہت اچھا تھا اس کے بعد جی مجھے سیخ کباب بنانے تھے ویسے تو میں سیخ کباب ہوں چپلی کباب ہوں یا شامی کباب ہوں سب کچھ بنا کے میں فریزے میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ بعد میں کافی آسانی ہوتی ہے اور سیخ کباب کو بنا کے میں ہلکا سا فرائی کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بعد میں نہ کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے یہ سارے جتنے بھی کباب ہیں صرف ایک چمچ آئل کے اندر میں نے ان کو بنا کے رکھ دیا تھا زیادہ ٹیپ فرائی ہم بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ بلکل پسند بھی نہیں اور صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہے آپ بھی کوشش کیا کریں جب بھی کھانا بنائیں تو آئل کا استعمال کم سے کم کیا کریں زیادہ آئل ڈالنے سے کھانا کوئی لذیذ نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں اور ڈیپ فرائی چیزوں سے تو بلکل پرحیز کریں چپلی کباب ہوں سی کباب ہوں یا شامی کباب ہوں نان سٹک کے اندر آلیف آئل کے ایک چمچ صرف آپ ڈالیں اور بہت بہترین طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں بعد میں سپتالوں کی چکل لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی چیز کھائیں اور اپنی صحت بنائیں امید کرتی ہوں جی میرے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ